میں امبیسٹر اتنا شاہد اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں خوش و خورم ہوں گے اور خوش و خورم رہیں ہمارا آج کا موضوع ہے کریشن آف یونیورس اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک بڑی مگنیف سینٹ بہت لارچ جس کا ہم حیاتہ بھی نہیں کر سکتے اس یونیورس پر رہ رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے گھور کیا کہ یونیورس کیسے کریٹ ہوئی یوں کس طرح فنکشن کر رہی ہے یا صرف اس کو ہم نے دوسروں پر چھوڑ دیا ہے میرا مقصد آپ کو سائنسی معلومات مہیا کہنا نہیں بلکہ آپ کی سوچ کو جگانا ہے کہ بھی دیکھیں یہ یونیورس جو ہے یہ صرف ملکی وے یعنی کہ سورج چاند مریخ اور دوسرے جو سہارے ہیں اس پہ اس پہ منصر نہیں آئے یا اس پہ وجود نہیں رکھتی یہ ایک ملکی وے گلیکسی ہے جس میں بلینز سٹارک ہیں اور اس طرح کی ٹو ٹریلین گلیکسیز ہیں یہ اتنی وسیعی وہ یونیورس ہے بات کر رہا ہوں جو جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کائنات کی وسطوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کچھ غور تو کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو مختلف تیوریز ہیں جو ریلیجنڈ نے ہمیں دین تھی لی کہ جی ہندو مذہب میں یہ ہے کہ یہ سپریم پاور نے اس کو کریٹ کیا جس کی ایک فارم ہے یعنی کہ وہ گاڈ جو ہے یا سپریم پاور جو ہے وہ ایک فارم رکھتا ہے ویداز میں یہ ہی لکھا ہے اس طرح کرسچانیٹی میں آئے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ is a work of گاڈ یہ گاڈ نے کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارا بھی یہ ہی کیتا ہے کہ یہ یونیورس اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی تھی اور قرآن کی قائد بھی ہے he is the creator of everything اس نے ہر چیز کو create کیا so worship him اس لئے اس کی عبادت کرو لیکن یہ یونیورس ایک creation کے بعد ایک function کر رہی ہے چل رہی ہے اس میں جو two trillion کی galaxies ہیں وہ ایک systematic طریقے سے چل رہی ہیں اس میں مختلف آپ سمجھلیں کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی change ہو رہتی ہے کبھی کوئی سورج جو ہے وہ پھٹ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی star پھٹ رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی star سے دوسرے stars black hole بن رہے ہوتے ہیں نئے stars create ہوتے رہتے ہیں یہ static نہیں ہے یہ dynamic ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا لیتا ہے لیکن یہ system کے تحت ایک laws کے تحت کام کرتی رہتی ہے تو جو اس کی سب سے creation کی سب سے بڑی تیوری ہے وہ ہے big bang کے بھی اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جس طرح ڈوروڈ نے کام کیا کہ کس طرح سمال سے complex کی طرف چیزیں جو ہیں وہ بنتی life جو ہے وہ create ہوتی رہے تو ڈوروڈ بھی ایک پادری تھا یا ذرا اس پہ ہمارے مذہبی رہاں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ ایک پادری نے بتایا کہ جی life جو ہے وہ simple سے complex کی طرف بڑی اور ایک اور پادری Belgian priest جو ہے جارج لیمیتر یہ بھی عیسی اللہ السلام کا ماننے والا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو observe بھی کرتا تھا اور یہ دیکھتا تھا اور یہ ہے بانی یا اس نے فاؤنڈیشن رکھی بگ 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 تیوری کیا ہے بگ بگ تیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس ان د بگننگ بڑی ہی سمال انتہائی 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 سمال اور ہاتھ تھی سمال تھی ہاتھ تھی لیکن کچھ سائنٹیس کہتے ہیں کہ سائز میں انفینیٹ تھی لائک راجن پانروز کا کہنا ہے کہ یہ سیکلیکل ہے کہ اس وقت یونیورس میں صرف فوٹان تھے تو فوٹان کو تو ٹائن کا اور سپیس کا ان کے لئے تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کیسے تکتے ہیں کہ اس وقت سمال تھی تو فوٹان جو ہیں وہ جو ہماری سنسز ہیں اس سے سنسلہ سا ہے اسی طرح سریفن آکنگ کا کہنا ہے کہ اس یونیورس سے پہلے نتھنگ تھا کیونکہ اتنی سمال تھی اور ہر تھی کہ وہ اس کو نتھنگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ٹائم اور سپیس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور ٹائم جو سٹارٹ ہوا اسی یونیورس کے ساتھ سٹارٹ ہوا تو یہ بیگ پینک کے تروجیس نوٹ کہ کوئی بڑا آ دھماکہ ہو میں ٹیک وہ آپ سمیلے ایک پروسس ہے جو کہ ایک سمال چیز میں کوئی چینج آئی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ صدائے کن فائے کون کی یا وہ ایک ٹف گوڈ تھا آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیوں ہوا کہ وہ جو پارٹیکل تھا جس کو آپ سیڈ بھی کہہ سکتے ہیں جس فرس انڈرسٹیننگ کہ سمال چیز تھی تو وہ اس نے چکتم وہ پھیل گئی سکتے ہیں لیکن اتنی پہلی کہ آپ سیکنڈ نینو سیکنڈ میں یا فس سیکنڈ میں ہی وہ اتنی سپیڈ سے پہلی کہ آپ کے لئے ہاتھا کرنا مشکل ہے سائنٹسٹ تو کر سکتے ہیں اور پہل گئی تو پھر وہ ساری کی ساری گیسز تھی پھر اس وقت ساری کی ساری یہ جو اب آپ جو اس کے اندر فورسز کام کر رہے ہیں اس کو جانتے ہیں اس وقت تو ساری فورسز ایک ہی تھی ایک ہی فورس تھی ٹھیکی گراویٹی تھی اس کے بعد پھر جو دوسری فورسز بنی پھر گلیکسز بنی سٹارز بنیں سٹارز نے گلیکسز کو بنایا گلیکسز بنتی گئیں پھر ایک گلیکسی بنی پھر لا تعداد گلیکسز بنتی گئیں پھر یہ چار شہر یا پانچ بلین یہ اگو ہمارا سن بنا پھر سن کے ساتھ پلینٹس بنیں اور پھر ہماری بھی کرییشن ہوئی آرہ یونیورس پھر نیچر تو ہماری بھی کرییشن ہوئی جس کی بھی مختلف تیوریز ہے اس پہ بھی ہم بات بے بات کریں گے کسی وقت ہماری بھی اس میں جو لوگوں نے حصہ ڈالا اس میں ایڈواند حبل کا نام ہے اب حبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں یونیورس اور گلیکسیز کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے اب جیمز آہ ویب جو اپنی جس طرح حبل تھی اب اسی طرح جیمز ویب لیکٹروسکوپ جو ہے آہ وہ اب ہمیں مختلف آہ کلیکسیز کے بارے میں ان کی اولیشن کے بارے میں بتا رہی ہے تو ایک سمال چیز ایک لارڈ یونیورس کریئٹ ہوگی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک سمال سا پارٹ ہیں لیکن اگرچہ سمال پارٹ ہے لیکن ہم پارٹ آف دا یونیورس ہیں تو اس میں جو اس کے بعد یونیورس کی تیوریز کو یا یونیورس کو سب میں جنہ جن لوگوں نے ہمیں مدد دی کہ کس طرح فنکشنگ کر رہی ہیں وہ سار آئیزک نیوٹن سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہ جو تیوریز دیں یا لاز دیئے لاز گریوٹی جو ویریوس لاز ہیں ٹھیک ہے جی وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں لیکن ان لاز کو پھر ایک اور مائنڈ آیا جو وہ ہے اپنا آئنسٹین کا جس نے بتایا کہ سپیس اور ٹائم یہ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ 3 ڈیمینشنل نہیں 4 ڈیمینشنل یونیورس ہے کہ سپیس اور ٹائم جو ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے یہ ایک بڑی تیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یونیورس کیسے کریٹ ہوئی ہے اور کس طرح فنکشن کر رہی ہے تو میں اس لیکچر کو بہت یا اس ٹاک کو زیادہ لمبہ نہیں کروں گا آپ کو صرف یہ بتاتا جاؤں گا کہ یونیورس بھاگی تیوری بھی ہیں سٹرنگ تیوری بھی ہے ہالوگرافک یونیورس تیوری ہے سٹیڈی سٹیٹ تیوری ہے ملٹی ورس یونیورس تیوری ہے کہ یہ یونیورس تیوری ہے ملٹی ورس یونیورس بھی جو ہے وہ بھی تو یہ کسی وقت ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت آپ کو بتاؤں کہ یہ یونیورس جو ہے اس کو اب تک ہم جو سائنٹیفک طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خاص ٹائم پہ تھرٹین پائنٹ ڈیٹ بلین سے پہلے اس طرح کی یونیورس اگر تھی وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے تو یہ یونیورس یہ کریٹ ہوئی علاقے راجر پینڈروز کہتے ہیں کہ یونیورس تھی اور یہ دوسری یونیورس اس کے اس وقت جو بگ بینگ ہوئی اس کے ساتھ یہ دوسری یونیورس کریٹ ہوگی وہ انفلیشن کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپونینشل یا جو بڑی فوس قسم کی انفلیشن میں کہ نینو سیکنز میں یہ اتنی پیال گیا اور سیکنز میں تو کہاں پہ پہ پہنچ گئی یونیورس اس سے ان کا تھوڑا سا خلاف ہے سائنٹیفک بیس تو میں نے یہ کچھ نام لی ہیں جو انہوں نے یہ کام کیا ہے تو اس جو لاس کے تحت کر رہی ہیں تو اس میں چار قسم کے جو ایمپارٹنٹ فورسز ہیں وہ کام کر رہی ہیں ایک سٹرانگ نیوکلیو فورس ہے ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے وہ نیوکلیس اندر پروڈان اور نیوٹان ہوتا ہے ان کو جو بانڈ رکھتا ہے وہ سٹرانگ بانڈ ہے وہ ایزیلی بریک ابل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سٹرانگ نیوکلیو فورس اور سیکنڈ ہے ویک نیوکلیو فورس کیونکہ جو ہر ایک اس کی کور ہے ایٹم کی اس کے گرد الیکٹران کا ایک آپ سامنے لے دائرہ ہوتا ہے کسی میں دو الیکٹران تھی آپ یہ جو سائنس کی سوٹ ایڈرم کیلئیسی ہے لیکن آپ اتنے ہی سامنے لیں ایٹم گرد گرد الیکٹرانز ہوتے ہیں تو اس کو جو اس کے گرد گھوماتے رہتے ہیں نیوکلیس کے گرد تو اس کو کہتے ہیں ویک نیوکلیو فورس اور تھرڈ ہے الیکٹرومیگنیٹی فورس جو چارج پارٹیکل کتے بھی چارج پارٹیکل ہیں اس کے دوران الیکٹر مینکلیو فورس ہے اور اس پہ ڈاکٹر عبدالسلام وغیرہ نے بھی کام کیا اور ابھی تک یہ ہوا کہ سٹرانگ نیوکلیو فورس ویک نیوکلیو فورس الیکٹرومیگنیٹک ایک ہی فورس ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیفرنٹ کام کرتی ہیں ڈیفرنٹ بیہیو کرتی ہیں تو جو چوتھی فورس جو جو جیسے 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 جو باندھا ہوا ہے وہ گریریٹیشنل فورس اور اس کو اب سائنٹسٹ یا جو یونیورس کو سٹیڈی کرتے ہیں وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی یونیفائیڈ تھیوری بنا لیں ایک ہی تھیوری ہو جس میں ایک گریریٹی بھی جو ہے کیونکہ گریریٹی جب آپ سمال چیزوں پہ چل جاتے ہیں بڑی چیزوں یعنی گلیکسیز اور سٹارز اور پلینٹس کو تک پلین کر دیتی ہے لیکن جب آپ مایکرو چیز کوانٹم لیول پہ بہت چھوڑے لیول پہ چل دے کوانٹم تھیوری کے ساتھ یہ ملاب نہیں کرتی اور وہاں جا کے ہمیں بڑی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں ہم نہیں سمجھ تک کہ کیسے کام ہو رہا ہے تو بہرحال یونیفائیڈ تھیوری بنانے سے یونیفائیڈ تھیوری بٹی تو ہمارے لیے پاسیبل ہوگا کہ ہم مختلف پریڈکشن کر سکیں گے کہ یہ یونیورس اب ہوئی ہے اس ٹیٹ پہ یہ ہے اور اگر اس ٹیٹ پہ یہ ہوگی یا وہ ہوگی یعنی کہ یہ ہمارے لیے بہت مزید پاسیبل ہو جائے گا کہ پریڈکشن کرنا تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جتنی گلیکسیز ہیں یا جتنی ہی اپنے پلینٹس ہیں یا جتنے اس کے اندر سٹارز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک وہ ایک سسٹم کی طاعت کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک فورسز ہیں اور وہ فورسز جو میں نے چار فورسز بتائی ہیں پوری یونیورس میں یہ چار فورسز کام کر رہی ہیں اور اس یونیورس کو چلا رہی ہیں یس آف کورس کہ ہمارا ایمان ہے کہ کریٹر ہے لیکن کریٹر نے بھی کوئی سسٹم کرنا ہا تھا تو اس نے یہ سسٹم ہمیں دے دیا ہے جس طرح آپ کو ایک زندگی دے دی اور آپ ازاد ہے کہ آپ کو شعور دے دیا آپ فیصلہ کریں یا اپنے ادھر جانا ہے یا اپنے ادھر جانا ہے اپنے ایمان لانا ہے یا اپنے ایمان نہیں لانا یا یہ آپ پہ بس ہے یا اپنے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے تو یہ ایک اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا جاتا پٹ میرا پوائنٹ نوجوانوں سے یہ ہے کہ وہ سوچیں وہ دیکھیں اور آپ دیکھیں اور خاص پر مذہبی ہمارے اران مہوں سے بھی توقع کرنی چاہیے کہ جس طرح ڈارور نے اور جس طرح اپنا بیلجین پریسٹ جارج لے میتر نے سائنس پہ کام کیا آپ بھی کام کریں آپ مذہب کو بھی پرمان چڑھائیں لیکن یہ کام بھی کریں تاکہ علم ہو سکے کہ یونیورس کیسے بنی ہے اور اس یونیورس اتنی بڑی یونیورس کا کیا مقصد ہے کریشن کیسے ہوئی اور یونیورس کیسے آگے جا کے اس کے بعد کیا بہیو کرے گی اس وقت تو لگتا ہے کہ کن فائیہون کی صدا گونج رہی ہے کیونکہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے جو گلیکسی ہیں وہ ایک دوسری سے دور ہو جائے ہیں اور ایک وقت آ رہ گا کہ ہماری گلیکسی جو ہے ہم دوسری گلیکسی کو نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے شاید ویسے بھی اپنے دوسری جو ہماری ٹیلیسکوپ ہے حبل ہے یا جیمز ریب ہے ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ٹھیک کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے تو ہمیں ابھی سے کوشش کرنے چاہیے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کا بھی کوئی مقصد ہے اگر آپ اس کی ایک ریشن سمجھیں گے تو آپ کو زندگی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا کیا رول ہے ہم بالکل ایک ایک پوائنٹ کی طرح ہے اس یونیورس کے اندر لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اور وہ چیز ہے کہ میں آپ کو یونیورس کریشن کی آواز سنانا چاہتا ہوں آئیے سنے 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 سنے